بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو رمضان المبارک کی دھیر ساری خوشیاں آپ سب کو مبارک ہو سعودی عربیہ میں مسجد نبوی کی انتظامیہ نے کہا ہے کہ رمضان المبارک کی آمد پر مسجد کے پرانی امارت تمام ظاہرین کے لیے کھول دی گئی ہے بیرون ملک سے آنے والے ظاہرین اور نمازیوں کے لیے بھی جمعے سے پرانی امارت کو کھول دیا گیا ہے سرکاری خبر رسان ایجنسی ایس پی اے کے مطابق انتظامیہ نے بیان میں کہا ہے کہ ریاض الجنت میں نماز کے لیے اجاز نامہ حاصل کرنا ہوگا توقل نہ یا اعتما نائب کے ذریعے داخلہ ممکن ہوگا مسجد نبوی کی انتظامیہ نے اتمنان دلایا ہے کہ ظاہرین کو ہر ممکن میاری سہولتیں مہیا ہوں گی ظاہرین کے لیے اس ماہ مقدس میں مسجد نبوی کے تمام سہن اور چھتیں کھول دی گئی ہیں انتظامیہ کا مزید کہنا ہے کہ ظہر کے بعد سے تراوی کے بعد تک مرد ظاہرین کو مکمل گنجائش کے ساتھ روزہ رسول میں جانے کی اجازت ہوگی گیڈ نمبر 38 کے سامنے ظاہرین جمع ہوں گے جبکہ گیڈ نمبر 40 اور باب جبرائیل سے نکلنے کا احتمام کیا گیا ہے خواتین کے لیے زیارت کا وقت صبح کے لیے ہے ایک گروہ میں ساڑھے چار سو خواتین ظاہرین کو اجازت ہوگی خواتین گیڈ نمبر 24 کے شمال اور گیڈ نمبر 37 کے مشرق اور جنوب کے سامنے جمع ہوں گی انتظامیہ کا مزید کہنا ہے کہ مسجد نمبری کے دروازوں کے قریب معذور افراد کے لیے بارہ مسلح مقتص کیے گئے ہیں جبکہ ویلچی ارکا بندوبست بھی ہے گلف گاڑیوں کی عامدرفت کی سہولت بھی 24 گھنٹے مہیا ہوگی بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ظاہرین کے لیے صف بندی کی شروائت پہلی سعودی توسی والی امارت سے ہوگی اس کے بھر جانے کے بعد دوسری اور پھر چھت کھولی جائے گی اور اس کے بعد سہنوں میں موقع دیا جائے گا